احمد اللہ علیہ وسلم یا ایہا اللہزین آمنت تقلہ وقونو معصادقین آمنت باللہ شدق اللہ العظیم وبلغنا رسولِهِ القریم ونہن ورازالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے کچھ عرض معروف سے پیشتر مدینہ کے تاجدار مکہ کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار شافعِ روزِ شمار بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا شفاعتِ لہر کا باہر کا نغمہِ جانفزہ سنانے والے آقا مکہ والے لا مکہ والے عرب والے عظم والے گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے روحِ فداحِ جنابِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ آلی بقار میں حدیعِ درود کا نظرانہ پیش کریں با آوازِ بلند پڑھیں اللہم صلی اللہم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم و بلحکم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگ نیچے ان کو اوپر بولا یہ کیا مزاق بنا دیا یا بولا لو اوپر بولا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر سیدی سرکار عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ عنہ کے ناتیہ دیوان حضائے کے بخشے سے چند شار پیشے خدمتیں سمات فرمائیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موہ کیا دیکھیں آقا کون نظروں میں چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے تو گڑا پے پلے غیر کی تھوکر میں ندائی اور جھڑکیاں کھائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا پڑی سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ پڑی سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ آزم کہا خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ آزم کہا خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ آزم کہا ہسایا غوثِ آزم کہا ہمیں دو نو جہاں میں ہے ہمیں دو نو جہاں میں ہے ساہارا غوثِ آزم کہا خدا کے فضل سے ہم پر ہے ساہارا غوثِ آزم کہا خدا کے فضل سے ہم پر اور بڑا ہی پیارہ آشار ہے سمات فرمائیے سمات اللہ علیہ وسلم ہماری لاج کس کے ہاتھ 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 ہے مصیبت دال دینا کا مصیبت دال دینا کا مو کس کا غوثِ آزم ہماری لاج کس کے ہاتھ ہماری لاج دینا کا مو کس کا غوثِ آزم ہمیں دو نو جہاں میں ہے ہمیں دو نو جہاں میں ہے ساہارا غوثِ آزم اور بڑا ہی پیارا شیر ہے دیکھئے شیر میں شاعر ہم لوگوں کو تاقید کر رہا ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمیں قبر میں ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سرکار غوثی آزم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو میرا مرید ہے اسے قبر میں کسی طرح کا ڈرنے کی مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلام کو مرید لا تخف کہہ کر مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف قیامت تک رہے بے خوف قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثی آزم کا قیامت ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت علماء علیہ سنت ناری تکبیر ناری رسالت سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ غوثی آزم کا قیامت تک رہے بے خوف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیزان محترم جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہیں کہ ماہِ رویو الاول کا مہنہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ماہِ رویو الاخر رویو الغوث کے نام سے جو مبارک مہنہ جانا جاتا ہے وہ آنے والا ہے یہ وہ مبارک مہنہ ہے جس میں سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نظر و نیاز کی جاتا ہے بے شک سبحان اللہ کون غوثی آزم وہ غوثی آزم جنہوں نے بغداد شریف کے ممبر پر خائے ہو کر اعلان فرمایا قدمی حاجہی علی رغبتی کلی ولی اللہ میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے بے شک سبحان اللہ بغداد شریف کی جامعہ مسجد پر اعلان کر رہی ہے غوثی آزم میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے اور سرکار غوثی آزم کے روم برو وقت کے تین سو تیرہ کتب جلوہ گر ہے سبحان اللہ تین سو تیرہ کتب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی سرکار غوثی آزم نے ارشاد فرمایا سارے کتبوں نے سر کو جھکا دیا عرض کرتے ہیں حضور آپ نے بلکل صحیح فرمایا سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جاننے والو اے میرے ماننے والو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میری بارگاہ ہمیں سب سے پہلے سر کس نے سبحان اللہ سبحان اللہ آج اگر ہم مزاراتِ اولیاء پر سر جھکا دیں تو چھاتی پر سامپ لوگ دنے لگتے ہیں مگر غوث کرو یہ غوثی آزم ہیں ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میری بارگاہ میں سب سے پہلے سر کس نے جھکایا ہے سبحان اللہ تین سو تیرہ کتب بیٹھے ہوئے ہیں ذہن میں سوال آتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی ہو شخص ہوگا جس نے سرکار غوثی آزم کی بارگاہ میں سب سے پہلے سر کو جھکایا ہے بردستہ ارز کٹے حضور بتائیے سب سے پہلے سر کس نے جھکایا ہے تو سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو یہاں سے تین سو میل کی دوری پر ایک تسوہ ہے خوراسان اور خوراسان کے جنگر میں غیاس الدین کا بیٹا مہیندین عبادت کر رہا ہے جیسے ہی میں نے یہ اعلان فرمایا قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ تو غیاس الدین کے بیٹے مہیندین نے سر کو جھکا دیا اور کہنے لگا یا غوث آپ کا قدم ہماری قردن پر ہی نہیں ہمارے دل پر بھی ہے ہماری آنکھوں پر بھی ہے ہمارے سر پر بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہیں وہ مہیندین کون ہیں اس مہیندین کو آج غریب نواز کے نام سے جانا ہے سبحان اللہ جانتا ہے پیارے یہ غوث اعظم ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدائے ماجدہ سے ارض کرتے ہیں اے امی جان آج میں آپ کو ایک عیسی بات بتاؤں جس بات کا آپ کو غمان بھی نہ ہو آپ کی والدائے شاہد فرما کی بیٹا کیا بات ہے تو آپ ارض کرتے ہیں امی جان شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب میں آپ کے مادر سکم کے اندر تھا آپ کے پیٹ میں تھا آپ کو انگور کھانے کے خواہش لی تھی انگور کھانا آپ چاہتی تھی آپ کے ذہن میں انگور کھانے کی طلب تھی کہ میں انگور کھاؤں آپ باگیچے کے اندر پہنچی تھی اور ایک انگور کے کچھے کو دیکھ کر آپ نے انگور کو توڑنا چاہا تھا مگر اسی وقت آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا جس کے سبب آپ نے انگوروں کو کھانا بند کر دیا جس کے سبب آپ نے انگور کے کچھے کو توڑنا مناسب نہ سمجھا آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا سرکار غصر عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بالدائی ماجیدہ ارشاد فرماتی ہیں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس وقت میرے پیٹ میں بہت دیز درد ہونے لگا تھا تو سرکار غصر عظم ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے وہ درد کیسے ہونے لگا تھا آپ ارشاد فرماتی ہیں بیٹا مجھے نہیں معلوم کیسے میرے درد ہونے لگا تھا تو سرکار غصر عظم ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان وہ درد آپ کے اس لیے ہونے لگا تھا کیونکہ میں نے آپ کے پیٹ میں لاکھ مار دی پیٹ میں ہے دنیا میں نہیں آئے مگر اشاد کو ہمارے دنیا میں آنے کی بات بتا رہے آپ امور گھانا چاہتی تھی مگر آپ نے جیسے امور کا گچھا توڑنا چاہا آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کیونکہ درد اس طور سے ہوا کہ میں نے آپ کے پیٹ میں لاکھ مار دی تھی تو آپ کی والدہ ماددہ اشارت فرماتی ہیں بیٹا تم نے اپنی والدہ کی تعظیم نہ کی تم نے اپنی ماں کا عدم نہ کیا تم نے یہ بے عدوی کیسے کر دی تو سرکار غوث عظم اشارت فرماتے ہیں امی جان میں نے کوئی بے عدوی نہیں کی ہے کوئی گستاخینہ دی نہیں کی ہے کیونکہ جس گچھے کو آپ توڑنا چاہتی تھی اس گچھے کے اندر ایک کالا پیچھو بیٹھا ہوا تھا آپ گچھے کو توڑ دی وہ پیچھو آپ کو ٹنک مار دیتا تو اس لاکھ مارنے سے زیادہ درد آپ کے بچھو کے کٹ رہے ہیں یہ غوث عظم ہے پیارے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے پھر بھی انگور کے گچھے کے اندر بچھو کو دیں آج کا ملہ کہتا ہے کہ نبی نہیں دے سکتے مگر یہ نبی کی تو بہت بڑی بات ہے یہ غوث عظم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر انگور کے گچھے کے اندر کا بیٹھے ہوئے بچھو کو بھی دے جائیں پیارے آج ہم اسی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفر میں یہاں پیٹھے ہوئے کون غوث عظم وہ غوث عظم کہ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھر میں پرورش پا رہے ہیں آپ کی عمر پانچ یا چھے سائی کی ہے حضرت عبداللہ سوامی کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے آنے کے بعد عرض کرتی ہیں سرکار میرے ساتھ بیٹے تھے ساتھ بیٹے تھے اور چھے بیٹے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے فوت ہو چکے ہیں یہ میرا آخری چشم و چراغ بچا ہوا ہے یہ بھی بہت بیمار ہے حضور اس پر اگر ایک نگاہ کرم ڈال دیں گے شاید یہ صحیح ہو جائے مگر حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرماتے ہیں اس کو یہاں کیوں لائی ہو کیونکہ یہ تو دنیا سے کوچھ کر چکا ہے یہ تو انتقال کر چکا ہے اس کو گھر لے جاؤ عجیزانی محترم جیسے ہی اس عورت نے یہ جملہ سنا زارو قطار رونے لگی حضرت عبداللہ سوامی اپنے حجرے میں چلے گئے ہیں اب وہ عورت اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر آپ اپنے بیٹے کی لاش کو آگوش ملے کر زارو قطار رو رہی ہے کہ اس کے رونے کی آواز سرکار غوث آزم کے کاموں میں پڑتی ہے سرکار غوث آزم کی عمر پاس ابھی پاس یا چھ سال کی ہے آپ باہر تشریف لاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں آئی بوری مائی آج کیا بات ہے جس کے سبب تمہیں یہاں خانکہ میں رو رہی ہو تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے سات بیٹے تھے چھے بیٹے مرض میں مقتلع ہو کر دنیا سے فوت ہو گئے ہیں یہ آخری چشم و چلات بچا تھا مگر آج یہ بھی دنیا سے کوچھ کر گیا ہے اب میرے گھر میں کوئی چلات جلانے والا نہیں ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہاں آئی تھی کہ اللہ کا یہ مقدس ولی کی بارگاہ ہے اگر یہ نگاہیں ناج ڈال دیتے شاید میرا بیٹا صحیح ہو جاتا مگر یہاں آئی ہوں کہ میرا بیٹا دنیا فانی سے کوچھ کر گیا ہے اس لیے میں زارو قطار رو رہی ہوں کہ اب میرے گھر میں کوئی چلات جلانے والا نہیں ہے تو سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے ہیں اور مسکرانے کے بعد اشارت فرماتے ہیں نانا کہہ رہے ہیں نانا کہہ رہے ہیں دنیا سے پوچھ کر گیا اور نوازہ کہہ رہا ہے زندہ ہے بری مائی عزبتی کیا کہہ رہے ہو کہ بری مائی میں نے جو کہا وہ سچ ہے اگر یقین نہ ہو تو چادر ہٹا کر دیکھ لو اور جیسے ہی چادر ہٹائی وہ بچہ جو بے ہوش تھا اس ماہ کی گود میں کلکاریاں مار رہا ہے حضرت عبداللہ سمینہ جب یہ معاملہ دیکھا آپ نے اپنی چھری مبارک اٹھائی ارشاد فرماتے ہیں تو تو ابھی سے کرامتوں کا ظہور دکھانے لگا چھری اٹھائی سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نانا نے چھری اٹھائی ہے آپ نے وہاں سے دور لگانا شروع کر دی آگے آگے غوث آزم دور رہے ہیں پیچھے پیچھے آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمینہ ہی دور رہے ہیں دورتے دورتے سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے قبرستان کے مردوں میرے نانا مجھے مارنے آ رہی ہے میں بھی باز کا ہوں تم بھی باز ہو عجیزان محترم دیکھنے والوں نے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے ہی غوث آزم کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ قبر کے اندر سے نکل کر مردوں نے دور لگانا شروع نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلا حضرت حضرت اللہ عنہ ردیم نظام خشمتی صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مطلب یہ کہ ابھی ایک بچہ زندہ دیا ہے بے ایشد اسوال نہ اسوال تو نانا نے چھلی ہٹائی اور جب غوث آزم دوڑ کر قبرستان میں پہنچے اور قبرستان کے سارے مردوں کو زندہ کر دیا حضرت عبداللہ سو میں اشاعت فرماتے ہیں بیٹا تمہارے مرقبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر بریلی کا رضا کلم اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے غوث آزم امام التقاون کا چلوئے شان قدرت بلا خورتان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یارے یہ غوث آزم ہے کدھر جا رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کئیسے آقاوں کا دامن تم سے چھوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آؤ یہ ہے سردار غوث آزم آپ بغداد شریف کے مسجد میں بیٹھ کر طلبہ کو دس دے رہی ہے اور سے سننا میری بات طلبہ کو درس دے رہے ہیں تو یقایق آپ کا چہرائے مبارک سرخ ہو گیا اور جیسے ہی چہرائے مبارک سرخ ہوا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر کے اندر کر لیا چادر کے اندر کر لیا اور جب ہاتھوں کو چادر کے اندر کیا طلبہ نے اس بات کو نوک کیا کس وقت پر سرکار غوث آزم نے اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر کیا ہے چند لمحات کے بعد جب سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالا تو آپ کی آستین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں آپ کی آستین سے پانی کے ٹکرے ٹپک رہے تھے بچوں نے اس چیز کو نوٹ کیا دو مہینے کے بعد جب بغداد شریف میں ایک تجارتی کافلہ آیا اور تجارتی کافلہ جب وہاں آیا تو لوگوں نے اس کافلے کے سالار سے مجاز پرسی کی آپ کا سفر کیسے گزا آپ کو آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہوئی تو کافلے کا سالار بولا بیسے تو کوئی دکت نہیں ہوئی تھی مگر آج سے دو مہینے پہلے جب ہم جہاز کے ذریعے یہاں آ رہے تھے تو ہمارا جہاز سمندر کی لہروں میں فس گیا تھا انکریب جہاز ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آگئی کہ بغداد شریف میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ماننے والا میرا جاننے والا اگر مجھے مدد کے لئے پکارتا ہے تو میں وہاں پہنچ کر اس کی مدد کر دیا میں وہاں پہنچ کر اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں جیسے ہی یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرنا شروع کر دیا المدد یا غوثِ عظم دستگیر المدد یا غوثِ عظم دستگیر المدد یا غوثِ عظم دستگیر ابھی ہم پکار ہی رہے تھے کہ سمندر کے بیچ میں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے جہاز کو کنارے سے لگا دیا لوگوں نے پوچھا کس وقت کا منظر ہے کہ یہ فلا وقت تھا فلا دن تھا فلا تاریخ ہی تو پردستہ طلبہ اشاعت فرماتے ہیں ارے کہ یہ تو وہی وقت ہے جب سرکار غوثِ عظم نے اپنے دست مبارک کو اپنی چادر کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ بتائیے چلا کہ غوثِ عظم مدرسے میں بڑھ کر طلبہ کے سامنے رہ کر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں سبحان اللہ بے شکر پیارے آج تم غوثِ عظم کو دن سے پکارو انشاءاللہ ہمارا یہ وزدان ہے کہ اگر ہم مدد کے لئے غوثِ عظم کو یہاں پکاریں گے غوثِ عظم یہاں جلوہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر طبیتہ والا حضرتِ شاہد فرماتے واہ 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 کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سڑوں سے قدم علا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھ ہیں وہ ہے طلبہ تیرا سبحان اللہ بے شکر غوثِ عظم کے طلبے تک تو پہنچ جاؤ براوری کی بات باد میں ہوگی مگر تم طلبے تک نہ پہنچ سکے کیونکہ غوثِ عظم کا طلبہ وہ ہے جس سے اولیاء اپنے آپیں مل رہے ہیں پیارے کدھر جا رہے ہو کیسے آقاں کا دامن سنتر تھوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے غوث کا لنگر مت مناؤ خاجہ کی چھتی مت مناؤ مستبارمی کا چلوس مت نکالو پیارے یہ غوثِ عظم ہے سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ کر ہیں کہ آپ کی دائمہ تشریف لاتے ہیں اور دائمہ تشریف لانے کے بعد اشارت فرماتی ہے بیٹا مہیتی جب آپ چھوٹے تھے اور جب ہم آپ کو کھلایا کرتے تھے تو آپ ہماری گودھ سے چھلانگ مار کر گائب ہو جایا کرتے ہیں کیا وہ کرامت آپ آج بھی کر سکتے ہیں تو سرکار غوثِ عظم ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان جب ہم آپ کی گودھ سے چھلانگ لگایا کرتے تھے تو سورج میں چھت جایا کرتے تھے کس میں چھت جایا کرتے تھے سورج میں چھت جایا کرتے تھے تو آپ کی والدہ دائمہ اشارت فرماتے ہیں کیا بیٹا آج بھی یہ کام کر سکتے ہو تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں اب یہ کام نہیں ہو پائے گا تو آپ کی والدہ اشارت فرماتے ہیں بیٹا آپ کیوں نہیں ہو پائے گا کیا اب جب تم پھرے ہو گئے ہو تو تمہاری کرامتیں کم ہو گئی ہیں سرکار غوثِ عظم ارشاد فرماتے ہیں اے دائمہ اے امی جان بات یہ نہیں ہے کہ میری کرامتیں کم ہو گئی ہیں جس وقت میں چھوٹا تھا سورج کے اندر سما جاتا تھا آج میں اتنا پڑا ہو گیا ہوں کہ ایسے ہجارہ سورج میرے اندر سما جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقبیل نعرے تقبیل نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تقبیل نعرے رسالت سبحان اللہ آج میرا مرتبہ اتنا ہو گیا ہے کہ ایسے ہجارہ سورج میرے اندر سما سکتی ہیں تو پیارے آج بھی وقت ہے غوثِ عظم کے دامن سے بابستہ ہو جائے غوثِ عظم کے دامن کو پکڑ کر کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو سکتے twitter ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا جب صبح کے چھے بچتے ہیں تو ناشتہ اپنی بی بی سے مانگتے ہیں ناشتہ اپنی بی بی سے مانگتے ہیں پکڑ لیا ہمارے مولانا شادہ اللہ اللہ مانگتے ہیں اللہ лучی سے مانگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ابو دعوت ہم سمجھتے ہیں ابن مازا ہم سمجھتے ہیں مشکات ہم سمجھتے ہیں تری بات نہیں سمجھیں گے سمجھاتے ہیں صحیح مولانا ہم ناشتہ بی بی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بی بی کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں ہم بی بی کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں تو طلب کا مولانا شاہداد صاحب قبلہ نے کہا ناوکار کیا بگ رہا ہے کیا تجھے اللہ بی بی جیسے نظر آتا ہے کیا تجھے اللہ بی بی جیسے نظر آتا ہے بات سمجھ میں آگئی تم کون کو دھوکہ دیتے ہو تم ناشتہ دنیا والوں سے مانگتے ہو کے لیے ساتھ ملوکس سے مانگتے ہو کوئی صاحب اللہ بی بی کو اللہت سے ، کوئی غنس اعظم سے مانگ رہا ہے خیر غریب نواز سے مانگ رہا ہے کوئی صابرorns دوم کےom کے رہے اسے مانگ رہا ہے کوئی محبوب الیٰہی سے مانگ رہا ہے کوئی بدی تین مدار سے مانگ رہا ہے کوئی شمشوال عربین شاہิ erectoon سے مانگ رہا ہے کوئی سیدت سرکارم امیر abulula سے مانگ رہا ہے سمجھ میں آگئی تم دنیا والوں سے مانگو ہم اللہ والا فروت اتنا بڑا دھوکہ مگر مکاری کا کوئی جواب فاتح نہیں لگانی چاہیے نا حرام نہیں لگانی چاہیے اگر بھولے سے کوئی دعوت دے تو چار شاپلیٹ بریانی کی کھا جائے کچھڑا نہیں بنانا چاہیے کچھڑا کھانے آجا تو کہہ بھوٹی بھوٹی تو نکالنا کچھڑا حرام بتا رہا کھانے کی بات ہے تو سب سے زیادہ کھا رہا ہے اب حرام کو کھاؤ گے تو حرامی کہلا ہوگی حرام کو کھاؤ گے تو حرامی کہلا ہوگی اب کتنے بڑے حرامی ہیں بنانے کی بات آجائے تو حرام کھانے کی بات آجائے تو سب سے زیادہ ایسے لوگوں سے ایمان بچاؤ یہی حصل ہے یہی کل ہے یہی میراز ہے غصی آزم کے دعوان سے بابستہ ہو جاؤ غصی آزم کی بارگاہ میں دست و بستہ عرض کر کر کہہ دو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کی رستی میں ہیں جہاں بجا تھا ہے یارے کیا جا رہے ہو کیسے آقاوں کا دعوان تم سے چھوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نگٹ نگٹ دگٹ دگر والوں کے چکر میں متانا ہاں ان کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں میں جاپر پہنچا جاپر میں چار دروازے پر مولانا صاحب کی درگاہ ہے شاید آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کہا ہو تو جاپر چار دروازے پر ہے نکلا تو ایک ملگیاں میں نے کہا کیا بات ہے بھئی کہا رہے مولانا ہم نے آپ کو سلام کیا میں نے کہا یہ علوائی کی دکان ہے میں تو یہ سمجھا کوئی یہ کہہ رہا سماسے گرم سماسے گرم سماسے گرم بولا نہیں مولانا ہم نے آپ کو سلام کیا ہے میں نے کہا ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو مصطفی جانر احمد پر سلام اچھا اچھا بریل بھی ہو میں نے پکا ہوا ہے میں جدر سے بھی وجہوٹ کناٹن کیا ہوا تو نکلے گی کہتا اچھا مولانا آپ سلام پڑھتے ہیں میں نے بلکل تو آپ کو سلام مدینہ منافرہ پہنچ جاتا ہے میں نے بلکل پہنچتا ہے کریں ایسا کیسے ہو جائے گا آپ جیہ پر میں رہ رہے ہیں اور سلام مدینہ کیسے پہنچ جائے گا میں نے پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچ جائے گا ابھی میری اس سے گفتگو چل ہی رہی تھی اس کی جیب کا موبائل وجہ اٹھا جب موبائل وجہ اس نے موبائل نکالا ہالو ہاں سلام علیکم آہ میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں میں نے کس کا فون تھا کس کا فون تھا میرے بھائیا کہا میں نے کہاں سے آیا تھا کہ پاکستان سے میں نے کہیے موہر مسور کی ڈال جائپور میں رہ کر پاکستان بات کر رہا ہے جائپور میں رہ کر پاکستان میں بات کر رہا ہے کہتا نہیں مولانا ہو جاتی ہے میں نے کیسے ارے کہ یہ دیکھئے سمسنگ کا موبائل ہے ناکیا کی بیٹری ہے آئیڈیا کی سم ہے ہماری بات پاکستان ہو جاتی ہے میں نے کہا ناوکار سن تیرا سمسنگ کا موبائل تیری ناکیا کی بیٹری تیری آئیڈیا کی سم تیرے بھائیہ سے تیری پاکستان بات کرا دے تو میرے پاس غوث عاظم کا موبائل ہے غریب نواز کی بیٹری ہے اور شابہ کلیہ کی سم ہے ہمارا سلام مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے پیارے تیرے موبائل کو چارج کرنا پڑتا ہے تیرے موبائل کو ریچارج کرنا پڑتا ہے اگر تیرے موبائل میں بیٹری غتم ہو جائے تو بات نہیں ہوگی تیرے موبائل میں پیسہ غتم ہو جائے تو بات نہیں ہوگی ہمارا موبائل تو یہ ہے کہ سابرِ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو چارج ہو جاتا ہے غوثِ اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو چارج ہو جاتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو چارج ہو جاتا ہے سرکار محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو چارج ہو جاتا ہے پیارے بھرک یہ ہے کہ تُو نے دنیا کا موبائل مانگا ہے ہم نے غوثِ اعظم والا مانگا سبانہ پیارے آج بھی وقت ہے غوثِ اعظم کے دامن سے باوستہ ہو جاؤ غصے عاظم کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرو اور یہی کہہ دو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا وجہ تھانے والے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں لفظن کہنے سننے میں لفظن قصدن جان کرن جانے میں جو بھی گلتی ہوئی ہو اس گلتی کو معافتہ فرمائے اور سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ السلام علیکم ورحمت سبحان اللہ سبحان اللہ وآخف ماشاء اللہ